دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم یوٹیوب کے لئے ویڈیو بناتے ہیں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہماری ویڈیوز پر کوپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے کچھ اس پرکار کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس چینل پر سبھی ویڈیو پر کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے تو یہ کوپی رائٹ کلیم کیوں آتا ہے اور اس کا چینل پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس سے ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں اپنی ویڈیو سے ان سبھی کے اوپر آج کس اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دروں کہ کوپی رائٹ کلیم کا آپ کے چینل پر کیا پربابوں پڑتا ہے تو یا دی آپ کی ویڈیو پر کوپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے تو آپ کے چینل پر کوئی پرباب نہیں پڑتا ہے صلیph اور صرف ویڈیو کلیم آنے سے آپ اس کو مونیٹائز نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے تو آپ کے اس ویڈیو پر کوئی بھی ایڈ نہیں لگے گا یعنی آپ اس سے پیسہ بلکل بھی نہیں کما س سکتے ہیں ادروائز آپ کے چینل پر اس سے کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑے گا اب بات کرتے ہیں کہ یہ کوپی رائٹ کلیم آتا کیوں ہے دیکھیں جب بھی آپ یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں تو یا تو آپ کسی دوسرے کی ویڈیو کا تھوڑا بھاگ اپنی ویڈیو میں لے لیتے ہیں یا پھر کسی دوسرے کا میوزک آپ اپنی ویڈیو میں یوز کر لیتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کے چینل پر یہ کوپی رائٹ کلیم آتا ہے تو چلے اس کوپی رائٹ کلیم مولو کرنے اور آپ اپنی ویڈیو سے کوپی رائٹ کلیم ہٹا سکتے ہیں تو چلیے آپ دکھاتا ہوں لائیو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں کروم براؤزر کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر 3 ڈوٹ پر کلک کر کے آپ کو اس کو ڈیکسٹو موڈ پر سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سرچ بار میں سرچ کرنا ہے ایم ڈوٹ یوٹیوب ڈوٹ کوم جیسے آپ سرچ بار میں ایم ڈوٹ ڈوٹیوب ڈوٹ کوم لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یوٹیوب کا مکھے پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس کے اندر اپنے اس اکاؤنٹ سے سائن ان کر لینا ہے جس پر آپ کو کوپی رائٹ کلیم ہٹانا ہے تو میں نے اپر اپنا چینل لوگ ان کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر یور چینل کا آپ کو ایک آئیکر ملے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے مین چینل میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کشنوائی چینل پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو ویڈیوز والے بٹن پر کلک کرنا ہے جہاں سے آپ کی ساری ویڈیوز آپ کو دیکھ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا بٹن آپ کو مل جائے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو آپ کے یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی سبھی ویڈیوز دکھ جائے گی تو آپ کو اس ویڈیو کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے جس میں آپ کا کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے اس ویڈیو پر کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے یہاں پر آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں تو مجھ کو اس ویڈیو کا کوپی رائٹ کلیم ہٹانا ہے تو سمپلی مجھے اس پر کلک کرنا ہوگا کوپرائٹ کلیم پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا سی ڈیٹیل آپ کو اس سی ڈیٹیل پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرتے آپ کے سامنے ایک پوپ اوپ وینڈو اوپن ہوگا یہاں پر آپ کی ویڈیو آپ کے سامنے دیکھ جائے گی اور یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہے آپ کو ٹائم مل جائے گا یعنی کچھ ٹائم سے کچھ ٹائم تک آپ کی ویڈیو میں کوپرائٹ کلیم آیا ہوا ہے اور کیوں آیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو انہنچہ سیکنڈ سے لے کر چھہ پچیس سیکنڈ تک آپ کی ویڈیو میں کوپرائٹ کلیم آیا ہوا ہے اور یہ جو کوپرائٹ کلیم آیا ہوا ہے یہ میوزک کی وجہ سے آیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں ایک میوزک کو یوز کیا تھا تو اس میوزک کمپنی نے ہمیں کوپرائٹ کلیم دیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹس اور اوورویو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر کوئی بھی ایمپیکٹ نہیں پڑے گا آپ کا چینل بلکل سرکسیت رہے گا بس آپ اس سے پیسے نہیں کما پائیں گے تو کوپیرائٹ کلیم ہٹانے کے لئے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھری ڈوٹ پر کلک کرنا ہوگا تھری ڈوٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اپسن آئیں گے تو میں سبھی کے بارے میں آپ کو یہ کر کے بتا دیتا ہوں یادی آپ ٹریم آؤٹ سیگمنٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کا اتنا فورشن آپ کا یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا یعنی دو انہنچہ سیکنڈ سے چھ پچیس سیکنڈ تک آپ کا جو ویڈیو ہے وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا ساتھی ساتھ آپ کو ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہوگا اور میوزک بھی ڈیلیٹ ہوگا تو اس اپسن کو میں آپ کو یوز کرنے کی کتائی بھی صلاح نہیں دوں گا اس کے بعد آپ کا دوسرا اپسن یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا ریپلیس سونگ یعنی جس سونگ پر آپ کا کوپلائٹ کلیم آیا ہوا ہے آپ اس کی جگہ کوئی دوسرا سونگ بھی لگا سکتے ہیں نون کوپلائٹ تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اوپن ہو گیا ہے یوٹیوب اسٹوڈیو تو یہاں سے آپ کوئی بھی سونگ اس کے سان پر آپ ریپلیس کر سکتے ہیں یعنی بدل سکتے ہیں ان میں سے آپ جو بھی میوزک یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ایڈ کا بٹن آپ کو مل جائے گا جیسے آپ ایڈ کریں گے آپ کا پوروانا میوزک ہٹ جائے گا اور یہ نیا میوزک ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں اوپر دیکھ سکتے ہیں سیو کا بٹن ملے گا اس پر آپ کو سیو کر کے اس کے بعد میں یہاں پر تیسرا اپسن جو ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں آپ کا جتنا بھی کوپی لائٹ کلیم کا جو سونگ ہے وہ سونگ یہاں پر آپ کا یہ میوٹ کر دے گا آپ کا ویڈیو تو رہے گا لیکن جو میوزک آپ نے یو جگیا ہے صرف میوزک ہی یہاں پر میوٹ ہوگا یعنی جتنا میوزک میوٹ ہوگا وہاں پر کوئی میوزک نہیں بجے گا کیونکہ ویڈیو چلتا رہے گا تو میں یہ والا طریقہ اپنانے والا ہوں کیونکہ مجھ کو یہ میوزک جو ہے میوٹ کروں